بسم اللہ الرحمن الرحیم ظلم و جبر کا انجام ایک شہزادے کو دو سال قید رکھنا وولی اہد محمد بن سلمان کو مہنگا پڑ گیا انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی دو تنظیم سعودی حکمرانوں کی طرف سے شاہی خندان کے ایک انسان دوست رکن شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کے بلاوجہ قید میں رکھے جانے کے خلاف شکایت کرتے ہوئی اکمام متحدہ میں درخواست دیں گے سعودی عرب میں اس وقت سینتیس سالہ شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کو ریات حکومت نے جنوری دو ہزار اٹھالہ سے قید رکھا ہیں انہیں شاہی خندان کے درجن اور کان کے خلاف شاہ سلمان اور ولی محمد بن سلمان کی طرف سے کیے جانے والے کریک ڈاؤن کے دوران ہراست میں لیا گیا تھا سلمان بن عبدالعزیز کے حامیوں کا کہنا ہے کہ سعودی شاہی خندان کے ایک عام رکن کے طور پر موجودہ شاہ اور ولی اہد کے اس شہزادے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے پھر یہ بات ناقابل فہم ہے کہ شاہی حکمرانوں نے اس شہزادے کو گزشتہ ڈائی سال سے بھی زیادہ عرصے سے قید میں کیوں رکھا ہوا اس لئے پرنس سلمان بن عبدالعزیز کے حامیوں نے ریاض حکومت پر بین الاقوامی دباؤ بڑھانے کیلئے اقوام متحدہ میں بقاعدہ تحریری شکایت کرنے کا ارادہ کیا اس سلسلے میں انسانی حقوق کی دو تنظیمیں نے عالمی ادارے کو بیجنے کیلئے ایک جتہ دستاویز بھی تیار کر لی ہے جو نیوزی جنسی ایف کی کے نامانگار نے خود بھی دیکھی ہے شہزادہ سلمان بن عبدالعزیز کے قید میں رکھے جانے کے خلاف اس تحریری شکایت سے قبر اسی مہینے ایک اور بڑا انکشاف بھی ہوا تھا یہ انکشاف امریکہ میں دائر کینے جانے والا ایک مقدمہ تھا جو سعودی عرب کے ایک سابق سینئر انٹریجنس حلکار سعاد الجابری نے دائر کیا ہیں جس میں الزام آئیت کیا گیا تھا کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے الجابری کو زندگی سے محروم کروانے کی کوشش کی محمد بن سلمان